بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین آج ہم سب یہاں جمع ہیں کشمیر کے موں کو یہ پیغام دینا کہ پاکستانی قوم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے ہمیشہ کھڑی اور ایک دوسرا کہ ہم بار بار دنیا کو پیغام دیں گے کہ اسلاک انسان کشمیری نہیں انسان اسی لاکھ انسانوں کو ہندوستان کی فوج نے کرفیو میں بند کیا ہوا ہے دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں عالمیہ ہانگ کانگ کی پروٹیسٹ کو تو فرانٹ پیج ہیڈ لائن نیوز اس میں پیش کرتا ہے کہ ایک ڈیموکرائٹک مومنٹ ہو رہی ہے اور اس کو بار بار دکھاتا ہے جہاں تک مجھے علم ہے اب تک تھوڑے سے لوگ زخمی ہوئے ہیں شاید دو تین لوگ ایکسلنٹ کی وجہ سے ہنگ کانگ میں مرے ہیں لیکن یہاں کشمیر میں صرف یہی نہیں کہ اسی لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے گھروں میں عورتیں بچے بوڑے بمہ سب بند ہے اور عالمی میڈیا میں کوریج نہ ہونے کے پر پچھلے تیس سال میں کم از کم ایک لاکھ کشمیریوں کی شہادت ہوئی کیوں شہادت ہوئی کہ یہ وہ حق مانگ رہے ہیں جو عالمی کمیونٹی نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیوری کاؤنس ان کو حق دیا تھا رائٹ ٹو سیلف ڈیٹیٹن کہ ان کے پاس حق تھا کہ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کریں گے وہ حق نہ ملنے پہ وہ لوگ اتجاج کرتے ہیں اور سامنے ان کی فرڑی ہندوستان کی جو اس بے دردی سے اور اس طرح کا ظلم کر رہی ہے انہوں پہ اور اس کے اس ظلم کی کوئی داستان کبھی کبھی اخباروں میں بہر عالمی اخباروں میں آتا ہے کہ یہ آج ضرور دنیا کے سامنے یہ چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈز کی کہ ایک پروٹیسٹ کو اتنا زیادہ ہائلائٹ اور دوسری طرف اتنا بڑا یہاں ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کا حصہ بھی نہیں ہے ہانگ کانگ تو چین کا حصہ ہے یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹی ہے یونائٹڈ نیشنز کے مطابق اور جس طرح کا یہاں ظلم ہو رہا ہے اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں صرف ایک دنیا یہ دیکھتی ہے ارب ایک ارب سے زیادہ ایک ملک ہے اس سے تجاہت ہو سکتی ہے اس سے پیسہ بن سکتا ہے اور پیسہ انسانوں سے زیادہ ملکوں کے لئے اہم ہے اور اس لئے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایڈیا کے اندر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کی اتنی کم کوریج ہے لیکن میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ایک چیز یاد رکھنا اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش دی کامیابی اللہ دیتا ہے آپ جب نماز پڑھتے ہیں صرف اللہ سے ایک چیز بکھتے ہیں کہ اللہ مجھے اس سیدھے راستے پہ لگا جس راستے پہ تو نے لوگوں کو نعمتیں بکشی آپ صرف وہ راستہ مانگتے ہیں آپ اس راستے پہ کوشش کرتے ہیں اللہ نے یہ نہیں آپ کہا جب ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں مجھے منزل اتا کر اسے کہا نہیں وہ راستہ اتا کر یہ ہے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری طرح کوشش کرتے رہیں گے کشمیر کے لوگوں کے لئے یہ ساری ہماری قوم کوشش کرے گی ہمارے بچے بوڑے بزرگ ہم سب ہماری خواتی ہیں ہم سارا وقت کشمیر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ سارا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے ہماری قوم پاکستانی قوم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری تحریک ہے یہ تحریک ہے کشمیری کو ان کے ہیومن رائٹس کے لئے ان کے حقوق کے لئے تحریک ہے یہ آپ دیکھتے رہے ہیں یہ سمندر بن جائے گی انشاءاللہ پہلے جب ہم میں نے شروع میں گیا امریکہ میں نے لوگوں سے بات کی لیڈر سے بات کی کسی کو نہیں سمجھتی آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آنی شروع ہو گئی لوگوں کو میں نے خود سمجھ لیڈرز کو ملک کے پرائم منسٹرز کو پریزیڈنٹس کو خود میں نے سمجھایا ہے میڈیا پہ گیا ہوں آہستہ بات پھیلتی جا رہی ہے کبھی امریکہ کے کانگرنسمن اور سینٹرز نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دی جو آج وہ کشمیر کے لئے دے رہے ہیں کبھی اس طرح کی یورپین یونینٹس سے سٹیٹمنٹ نہیں نکلی کبھی یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر پچاس سال میں کبھی کشمیر کی بات نہیں ہوئی جو اب ہوئی ہے اور یہ سب نے یاد رکھنا ہے یہ ایک تحریک ہے جد و جہد ہے سٹرگل ہے اور میرا یہ ایمان ہے اللہ پہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ جو نرندر موڈی نے اتنی بڑی ہماکت کر دی ہے یہ جو اس نے کشمیریوں سے کیا ہے اپنا آخری پتہ کھیلتا ہے اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح آرام سے مان جائیں گے کہ جی کیونکہ ہندوستان نے اپنا آئین بدل دیا ہے غیر قانونی طور پہ تو کشمیری کشمیر کے لوگ بھی مان جائیں گے کشمیر کے لوگ جس سطح پہ پہ پہنچ گئے ہیں جس طرح کی انہوں نے اتسال میں سٹرگل کی ہے ان کو جو ایک چیز ہوتی ہے جو سٹرگل کو ختم کرتی ہے موت کا خوف ان کا موت کا خوف ختم ہو چکا ہے جیسے کرفیو اٹھے گا لاکھوں لاکھوں کشمیری سڑکوں پہ نکلیں گے اور انشاءاللہ یہ جو راستہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ انشاءاللہ کشمیر کے لوگوں کی آزادی کا راستہ ہے شکریہ مجھے نقلیں گے